سمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو مخاطب ہے سیف الرحمن سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے ابتداء میں اہم خبروں کا خلاصہ آج متعدد سفرہ نے ملک میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر مراقعات کی ہے وزیر بلدیہ و ماحولیات نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر اپنے غزائی سسٹم کو لچکدار بنانے کے لیے ایک بڑا فاصلہ تیہ کر چکا ہے تاکہ یہ سسٹم کسی بھی وقت سپلائی میں پڑھنے والے خلل اور قیمتوں میں اضافے سے نمٹ سکے مجلس شورا کے انتخابات کے لیے بوٹروں کی فیرستوں پر شکایات اور اعتراضات کا مرحلہ جاری ہے جو کل ختم ہو جائے گا اور افغانستان سے متعلق دوہا میں وسیع تر ٹرائکا کا اجلاد شروع ہو گیا ہے اور عالمی سطح پر سیاسی حل کی وسیع تر تعاید اور حمایت کی جا رہی ہے سامنیتہ اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسم اب امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ اکواڈور کے صدر گیر ملاسو کے نام ان کے ملک جوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغامر سال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ اکواڈور کے صدر کو جوم آزادی کے موقع پر مبارک بات دی ہے اسی طرح وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی جمہوریہ اکواڈور کے صدر کے نام ان کے ملک جوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغامر بانہ کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی سے آج ملک میں بیلجیم کے صفیر جناب بات دو گروف جمہوریہ کسوہ کے صفیر جناب امیر بائروش اور جمہوریہ تینس کے صفیر جناب سامی اسرائیدی نے ملک میں ان کی صفارتی ذمہ داریوں کے اختیام پر مراقعات کی ہے نائب امیر نے صفرہ اکرام کی کامیابی اور قطر کے ساتھ ان کے ملکوں کے تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا اظہار کیا صفرہ اکرام نے بھی ان کے ساتھ تعاون پر صاحب اسموب امیر اور نائب امیر کا شکریہ ادا کیا ہے نائب وزیر آزم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد لاطیہ سے برادر ملک جمہوریہ لبنان کی فوج کے کمانڈر جنرل جوزیف آن نے ملاقات کی ہے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات کا جائزہ لیا گیا قطر کی مسلح واج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانب بن شاہین اور غانب سے برادر ملک سلطنت امان کے معاون چیف آف سٹاف برگریہ جنرل ایڈنرل ایسا بن سالم الوائسی نے ملاقات کی جس میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا امیری گارڈ کے کمانڈر میجر جنرل حضاء بن خلیل شہوانی سے آج اردن کی خصوصی شاہی گارڈ کے کمانڈر برگریہ جنرل رائد احمد العجارمہ نے ملاقات کی جو اس وقت ملکہ دورہ کر رہے ہیں آج ہونے والی اس ملاقات میں فوجی شعبوں میں دو طرف اتعلقات اور ان کے مزید فروغ کا جائزہ لیا گیا وزارت بلدیہ و ماہوریات کی زیر سرپرستی آج قطر میں غیدائی سسٹمز کے نیشنل ڈائیلوگ منعقد کیے گئے ان ڈائیلوگ کے مقصد غیداء کی عالمی سربراہ کانفرنس کے نقاط کی تیاری کرنا ہے یہ سربراہ کانفرس ستمبر سن دو ہزار اکیس میں مناقض ہوگی اور اس میں اقوام متحدہ کے ممبر ملکوں کے سربراہان شرکت کریں گے وزیر بلدیہ و ماہوریات اور قائم مقام وزیر مملکت برائے امور کابینہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکیہ سبیعی نے کہا ہے کہ قطر نے اس کے غیدائی سسٹم کو زیادہ لچکدار بنانے کے لیے ایک بڑا فاصلہ تہک لیا ہے تاکہ سپلائی میں کسی بھی وقت پڑھنے والے خلل یا قیمتوں میں اضافے کی صورتحال سے نمٹا جا سکے وہ قطر میں غیدائی سسٹم کے نیشنلن ڈائیلوگ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے یہ سربراہ کونفس غیدائی سسٹم سے متعلقہ تمام افراد سارفین پروڈیسرز تھوک کے تاجروں پرچون کے تاجروں محققین پالیسی سازوں اور طلبہ سب کو قطر کے غیدائی سسٹم پر بحث اور اس کے فروغ پر بات کرنے کا موقع فرہم کرے گی مجلس شورا کے انتخابات کے مختلف عملی مراحل اور اقدامات پر نظر ڈالیں تو اس وقت شورا کے انتخابات کے لیے رائے دھندگان یعنی ووٹروں کی لسٹوں پر اعتراضات اور شکایتیں وصول کرنے کا مرحلہ جاری ہے اور یہ مرحلہ کل جمعیرات سے روزتک جاری رہے گا متعدد شہریوں نے بتایا ہے کہ اعتراضات اور شکایت کے اقدامات کا طریقہ بہت لچکدار رکھا گیا ہے اور یہ نہایت کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا انہوں نے سوسائٹی میں انتخابی عمل کے بارے میں آگہی اور اویرنیس کی تعریف کی ہے ملک میں کرونا وارث کی تعدہ ترین صورتحال یہ ہے کہ یہاں اس بیماری سے مزید ایک سو اسی متاثرین اب سے حتیاب ہو گئے ہیں اس کے بعد اس بیماری سے شفاہ پانے والوں کی کل تعداد اب دو لاکھ پچیس ہزار دو سو تیرہ ہو گئی ہے وزارت اسے ہتیامہ نے مزید بتایا ہے کہ سوسائٹی میں مزید ایک سو سینتالیس کیسز اور مسافروں میں تیہتر نئے کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور اس وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی مہم میں اب تک لوگوں کو ویکسین کی تین ملین نو سو نوے ہزار نو سو چھے آسٹر ڈوزز دی جا چکی ہیں قطر افغانستان میں امن کی مدد کا مستقل کردار ادا کر رہا ہے دوہا میں آج افغانستان سے متعلق وسیطہ ٹروائکا کا اجلاس شروع ہو گیا جس میں روس امریکہ چین اور پاکستان شامل ہیں اس اجلاس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بحث کی گئی اور یہ اجلاس اسے بسیطر مدد و حمایت کی فضاء میں مناغت کیا گیا ہے افغانستان کے لیے روس کے خصوصی ایلچی زامیر کابلوف نے کہا ہے کہ دوہا کا یہ اجلاس مصبت رہے گا اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ظلمائی خلیلزاد روس کی شرکت کے ساتھ افغانستان کے موجودہ حالات پر مذاکرات کر رہے ہیں تو یہ تمام موقف ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دوہا مذاکرات کو بیسک ریفرنس کی حیثیت سے بہت اہمیت حاصل ہے اور افغانستان میں پائیدار امن و سلامتی کے لیے ان مذاکرات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا مذاکرات کے ٹریک کو آگے بڑھانے کا عمل ایسے وقت میں جاری ہے جبکہ افغانستان میں کشمکش کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے طالبان ملک کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں پیش قدمی کرتے جا رہے ہیں اور اب انہوں نے دارالحکومت قابل پر چڑھائی کی بھی دھمکی دے دی ہے دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی نے طالبان تحریک کے ساتھ لڑنے کے لیے وہاں کی آبادی کو ہتھیار فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے خلیج کے پانیوں میں کشیدگی کے اثرات اور مرسر سٹریٹ نامی بحری جہاز کے واقعے کے پیسے مندر میں بین الاقبامی سلامتی کانسل نے سمندری جہاز رانی کی سلامتی سے متعلق ایک مشاورتی اجلاس مناخد کیا ہے برطانیہ کا کہنا ہے کہ ایران نے ایک ڈرون تیارے کے ذریعے اس بحری جہاز پر حملہ کیا ہے اس حصنا میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کا ملک خلیج کے پانیوں اور بحر اومان میں ڈیٹرنس یعنی روک تھام کی حفاظت کیلئے کام کرے گا انہوں نے ایک مطبع پھر کہا ہے کہ ایران اس آئل ٹنکر پر حملے میں ملوث نہیں ہے امریکی اہلکاروں نے ایک ریپورٹ میں اشارہ دیا ہے کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں اپنے آپشنز پر نظر سانی کرے گا اور وہ کسی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے متبادل راستوں کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے جبکہ امریکی انتظامیاں اقتصادی پابندیوں کے ذریعے تہران پر دباؤ ڈالنے میں ناکام ہو چکی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے سے متعلق کسی نئے موڑ کی ابتدا تو نہیں ہے اور اب دنیا کے مختلف علاقوں میں لگی ہوئی آگ سے متعلق یہ خبر الجزائر کی ریاست تیزی عوضوں کے جنگلات میں لگی ہوئی آگ میں خبر کی مطابق سات اشخاص جانبھاق ہو گئے ہیں اور انتظامیاں کسی مجرمانہ کا روائی کو بید از امکان قرار نہیں دے رہی یونان میں آج ساتوے روز بھی پانچ سو مقامات پر لگی ہوئی آگ نے حکام کو دسیوں گاؤں خالی کرا لینے اور ہزاروں واشندوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے پر مجبور کر دیا ہے ادھر امریکہ کی ریاست کالیفورنیا کی انتظامیاں ڈیکسی نامی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے اس ریاست کی تاریخ میں یہ اب تک کی دوسری سب سے بڑی آگ بن گئی ہے اور اس میں ہاف ملین سے زیادہ اکڑا رازی جل گئی ہے اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں آج کے یہ نشتیاں ختم ہونے سے قابل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سلام علیکم دوستو میں ہوں شیک نور آپ دیکھ رہے تھے کتر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کی ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نورٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو شیک نور پیج کو لائک کرجئے اور پالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ